اور جناب محترم منور سلطان مگیانہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ آج سائیکاپتی کے ٹاپک پہ ان کا لیکچر ہے یہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اور ان کے لیکچر سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ سے شیئر کروں گا ڈی این اے پہ اور مین پھر اس کے بعد ان کا ہی لیکچر ہوگا تو جہاں تک ڈی این اے کا تعلق ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی ان کی اس ہمارے ایڈمیسٹیشن آف کریمنل جسٹس اور سیول جسٹس میں بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے تو جب اس کی اتنی ایمپورٹنس ہے تو اس کی انڈرسٹیننگ بطور طالب علم ہمیں ہونی انتہائی ضروری ہے جو کچھ میرے پاس ہے نالج اس سے بہت زیادہ ہے یہ ٹینی ہے یہ صرف انٹروڈکشن ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے یہ فوڈ فر تھوٹ ہے اور آپ کو اس میں بہت زیادہ بہت کچھ ملے گا ڈی این اے ہے کیا یہ اس پہ تھوڑا سا یہ ہیومن بارڈی کے سیلز میں سے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پیرنٹل میڈیریل سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے جس میں آپ کا سب کچھ ہے آپ کا جینیٹک کورڈ ہے جینیٹک مرکر ہے اور یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہیومن کے باقی سب چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن پوائنٹ ون پرسنٹ جو یہ ڈی این اے ہے ڈی آکسی ریبو نیوکلیک ایسیڈ اسے کہتے ہیں سائنسی زبان میں یہ ایک زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ جو ہے وہ اتنا ڈیفرنس ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کا نہیں میچ کر سکتا اور اس کا جو میچ کرنے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آوٹ آف سکسٹی بلین پیپل کوئی ایک دوسرے سے میچ کر سکتا ہے یا ٹوئنز جو بچے ہیں وہ ان کا ایک دوسرے سے میچ کر سکتا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیلز ہیں سپرمز ہیں ڈی این اے ہیں اور جو سپرمز ہیں جو کروموسومز ہیں کروموسومز جہاں پہ یہ پیرنٹل کپل بنتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ماں کی طرف سے دو ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں باپ کی طرف سے ایکس اور وائی کروموسوم ہوتے ہیں جب ایکس ایکس ملیں گے تو بیٹی ہوگی ایکس وائی ملیں گے تو بیٹا ہوگا یہ کروموسوم چونکہ باپ بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا یہ بھی سائنس نے بتا دی ہے کہ یہ باپ پہ مکمل طور پہ منطبق ہے باپ کے ساتھ کہ اس کے ایکس وائی کروموسوب کے ساتھ ہے ماں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اس کی ادروائی زبان ہے جو سائنٹی فک ہے بائیولوجیکلی ہم اس کو اتنا ہمارے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سائنس کے طالب علم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ آیا ڈی این اے کا رول کیا ہے ڈی این اے کریمنل کیسز میں کیا رول ہے سیول کیسز میں کیا رول ہے کریمنل اور سیول کی جو کلاسیفکیشنز ہے ایک تو اس میں سب سے پہلے یہ استعمال ہوا تھا کہ پیرنٹل یا میٹرنٹری رول جو ہے بعض اوقات کیسز میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی نہیں ہے یا اس کی ولدیت سے انکار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا رول بہت زیادہ ہے کہ ڈی این اے کروانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے یا نہیں لیکن اس پہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے قانون شادت میں سیکشن 128 ہے اور وہ کہتا ہے کہ کنکلوسیو پروف جو ہے وہ میاں بیوی کی شادی ہونا ہی کافی ہے اور اس کے لیے عدالتیں اس کو کسی قسم کی اپریسیشن نہیں دیتی ہیں ڈی این اے سے اوائیڈ کرتی ہیں چونکہ کسی کا باسٹرڈ ہونا سوسائٹی کے لیے اور اس کے اپنے کے لیے اس کے فیوچر کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو اس میں عدالتیں آسانی کے ساتھ ڈی این اے نہیں کرواتی ہیں اور نہ مثلا کوئی بھی اپنے کسی مینٹیننس کے کیس میں یہ کہہ کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس کی پرزمشن اور کنکلوسیو پروف یہ ہے اور وہ کنکلوسیو پروف کے طور پر جو حصہ ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں وان ٹوانٹی ایٹ جو ہے یہ برث دیورنگ میریج کنکلوسیو پروف پروف آف لیجیٹیمیسی اپنے کنکلوسیو پروف ایکسپیریشن آف سکس لیونر منتھ فرام دیٹ اون وچ دی ویمن ہیڈ ایکسپٹڈ دا پیریڈ آفی دیٹ ہیڈ کم ٹو دا پلے ان اینڈ سر شیل اپلائیڈ ٹو نان مسلم افیت اس انکنسسٹن ویڈ اس فیت تو یہ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وان ٹوانٹی ایٹ کے مطابق بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے یہ فسٹ کیسٹ جس میں بچے کا ماں کے ساتھ اس کی ولدیت کو چیک کرنے کے لیے جو دنیا میں ہوا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اس میں کیا تھا امیگریشن کا میٹر تھا فسٹ کیس اس میں اسی طرح چیک کیا گیا اور وہ گھانا کا تھا ڈی این اے پروفائلنگ کا اور اس میں یہ تھا کہ عورت جو تھی وہ یوکے میں جانا چاہتی تھی یوکے کی تھی گھانا میں جانا چاہتی تھی اور اتھارٹیز ریفیوز کر رہی تھی اس کے پاتھ اس کے بچے کو لے جانے کے لیے لیکن سب سے پہلے یہ ڈاکٹر جیفری ہے انہوں نے یہ اس کا ڈی این اے کیا اور یہ وہ کہتے ہیں وہاں یہ ڈیٹرمنٹ کیا گیا کہ فور بلین سکسٹ ضرب ٹین فور بلین میں سے یہ ایک ہے کہ جس کی ایکویلٹی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو سکتی اور پھر اس کی ماں کو جانے کے لیے اجازہ دے دی گئی تھی یہ فسٹ کی ہے جو گانا میں ہوا گانا اور یوکے کا تھا اور اس کے بعد جو ہے فسٹ کریمنل کیس یہ انگلینڈ میں ہوا یہ پندرہ سال کی بچی بچیاں تھی دو کے ساتھ ریپ ہوئے اور ریپ ہونے کے بعد ان کے سیمن ڈی این اے کے لیے پریزرو کر لیے گئے اور بہت عرصے کے بعد آفٹر سیونٹین یئر پولیس نے ان کے ڈی این اے کسی ایک وہاں پہ چوکیدار تھے یا جو کہ وہاں پہ واشمنٹ تھے ان کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اس نے کنفیس کیا جو انسین اکرنس ہے تو پھر یہ وہاں پہ اس کی پنیشمنٹ ہوئی اور اسی طرح فسٹ کریمنل جو ورڈ میں وہ کیس انیس سو پچاسی میں سکوٹ لین پولیس میں میں ہوا یہ فارٹی تھیری یئر ایج ہینڈی کیپ عورت تھی جس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کا بھی اسی طرح ڈی این اے کے طات چیک کرنے کے بعد اس کو بھی اس میں کنفیشن ہوئی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کریمنل کیسز اور سیول کیسز میں فرق کیا ہے سیول میں تین چار ہیں ایک تو بائیالوجی کا ریلیشنشپ ہے ایمیگریشن ہے ولدیت چیک کرنا ہے تھرڈ ایڈنٹیفیکیشن اف چائل جیسے ہاسپیٹل سے غیب ہو جاتے ہیں تو ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے بچے کس کے ہیں کون کلیم کر رہا ہے فورت ایڈنٹیفیکیشن اف بارڈیز جہاں ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے ماسید میں یا کوئی ائر کریش میں ہو جاتی ہے یا کہیں آگلہ جاتی ہے بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور فورت جو ہے وہ ان کے مطابق جو کریمنل ہیں وہ کریمنل کے لیے کیا کیا چیزیں کریمنل کیسز میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ ایڈنٹیفیکیشن آف کنویکسن سیکسول افینسز ہے ریکاوریا مرڈر کیسز ہیں اپلیکیشن ان فرانزک میڈیسن ہے اس میں اس کی اپلیکیشن ہے ڈسٹرائیڈ بارڈیز میں ہے اور ایڈنٹیفیکیشن آف سیکس آف یومن ریمینز ہے تو ان دو چیزوں میں سیول کے کریمنل کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں ڈی این اے کا بہت زیادہ استعمال ہے اب ڈی اے نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ ایکسپٹ بلڈ سیل یہ بارڈی کے حریصے میں پایا جاتا ہے اور یہ کاپی ہے یہ جینیٹک میٹیریل ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈرائی میٹر میں بھی یہ اویلیبل ہے اور یہ سات ہزار سال تک آپ کی ہڈیوں میں آپ کی کسی بارڈی کے حیثے میں یہ اویلیبل ہے اور وہ اب جو سائنس کہتی ہے کہ سیون تھاؤزن یئر پہلے کی بھی اگر کوئی ڈیڈ بارڈی یا کوئی چیز ملی ہے تو وہ اس کے ذریعے ان کو کلون بھی کر سکتے ہیں بنا بھی سکتے ہیں اب اس میں جو سیمپل ہیں وہ سیمپل جینیٹک فنگر پرنٹنگ جینیٹک جو سیمن گروپنگ کے لیے ہے سیمن ڈی این اے کے لیے ہے ان کا جو پروسیجر ہے وہ ہمارے لیے بھی ایم ہے پولیس کے لیے بھی ایم ہے اور جسٹس ڈیلیوری سسٹم کے لیے بھی ایم ہے چونکہ اگر کرائم سین سے کیا کیا چیز لی جاتی ہے کیسے لی جاتی ہے یہ اگر پراپر طریقے سے پردرب کی جائے پردرب کر کے آن ورڈ ٹرانسفر کی جائے اور پہلے تو اس میں اس حد تک ترقی نہیں تھی لیکن اب آپ کی جو پنجاب میں یا فیڈرل لیول پہ جو فرانزک لیبارٹیز بنی ہیں یہ ورڈ کی فسٹ کلاس لیبارٹریز ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں اس میں اگر کہیں کوئی فلاز آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو کرائم سین ہے جہاں وہاں پہ لوکیشن ہے جہاں پہ کوئی الیگل ایکٹ ہوا ہے جہاں پہ کوئی کسی ایریے میں فیزیکل ایویڈنس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ کرائم سین کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ وہاں سے پردرب کیسے کرتے ہیں کچھ تو بیولوجیکل میٹیریل ہے اور کچھ ادر ویڈ میٹیریل ہے جس میں فوٹوگرافی لیتے ہیں سکیچنگ کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے بیولوجیکل ایویڈنس جس میں ٹریس ایویڈنس ہے ہیئر ملتے ہیں کوئی نیلز ملتے ہیں باڈی میں سے بھی جو آپ کی باڈی کے جسم سے جیسے ہم نے کپڑے پہنے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہماری جل سے بھی ریزیڈیو ایس سے مل جاتے ہیں لیکن ان کو پھر تیار کرنا ان کو پردرب کرنا یہ ابھی تک ہماری جو یہ ایجنسیز ہیں یہ اس حق اس حق تک ویل ایکیپٹ پولیس نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیشن نہیں ہے میڈیکل ٹیکنیشن نہیں ہے یہ ان کو پردرب پراپر طریقے سے کرتی نہیں ہے اگر یہ کر لیں وہاں سے کرائم سین سے کسی بھی جرم کی اگر ابتدا شروع ہو تو وہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ریل ریالیٹی سامنے نہ آئے ٹوت سامنے نہ آئے یہ جتنے بھی انوسنٹ پرسن ہیں وہ اس سے ویسے بچیں گے اور جو کلپریٹ ہیں جو افینڈر ہیں ریل افینڈر ہیں وہ کسی بھی طرح ان سے نہیں باش سکیں گے اب اس پہ جو اپلیکیشنز ہیں کافی ساری کہ لا کیا کہتا ہے کہ یہ اپینین جو ان کی آئے گی یہ کس میں آئے گی یہ ایکسپارٹ اپینین ہوگی اس کو کارون اشادت کی ففری سیکشن ففٹی نائن کے طاعت ہم اس کو ایکسپارٹ کہیں گے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ سب نے پڑی ہے اپینین اف ایکسپارٹ وینڈر کوٹ ہز تو فارم اپینین اپن اپن اپوینٹ اف فارن لاغ ار افا سائنس آرٹ ار ایس تو ایڈنٹیٹی اف ہینڈ رائٹنگ ار فنگر امپریشن تو جو ان کی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایکسپارٹ جتنے بھی ہیں ففٹی نائن میں آئیں گے جیسے ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیکل ایویڈنس دیتے ہیں وہ افینڈر کو نہیں ڈیٹیکٹ کرتے لیکن ڈی اینے کا کام یہ ہے کہ یہ افینڈر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچول کلپریٹ کون ہے افینڈر کون ہے یہ ڈی اینے اور میڈیکل اپینین میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ سارے ایکسپارٹ میں فعل کرتے ہیں اب اس کے بعد اسی میں یہ مارڈرن ایویڈنس ہے مارڈرن ڈیوائسز ہے تو اس کے تاتھ جو آپ کو لا پروائیڈ کرتا ہے سیکنڈ سیکشن وہ وان سکسٹی فور ہے وان سکسٹی فور جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی اس میں اپلیکیبلٹی ہوگی اور اپلیکیبلٹی پورے کانون میں ہوگا اب ڈی اینے کے لیے سیپریٹ ابھی تک کوئی اس پہ لا انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا انہوں نے چونکہ جیسے پہلے آپ سب پڑ چکے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس ان کیلوڈز جس میں ہر چیز شامل ہے انویسٹیگیشن کیا ہے انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن ہے کولیکشن آف ایویڈنس جب ایویڈنس کولیکٹ کی جائے گی تو پولیس رول بھی پرمیٹ کرتے ہیں چیپٹر پچیس اگر پولیس رول آپ پڑھیں تو اس میں بھی ہے انویسٹیگیشن کے لیے ہر ایکسپرڈ کی اپینین ہر ایکسپرڈ کی وہ سپورٹ پولیس افیسر لے سکتا ہے تو اس طرح جو ان کی ریلیونسی ہے فیفٹی نائی ون ٹونٹی ایٹ اور ون سکسٹی فور اور اس کے بعد چیپٹر ٹونٹی فائیو جو پولیس رولز کا ہے یہ سارے کرائم کے لیے پرمیٹ کرتے ہیں کہ وہاں یہ ساری چیزیں کولیکٹ کی جا سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں ان کو کس طرح لیتی ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ لیجیٹی میسی آف چائلڈ کا اس پہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ عدالتوں نے اب تک اپنی اپینین دی ہے رائے دی ہے وہ ان میں انہوں نے اگنور کیا ہے اور اگنور کرنے کی ریزن آپ کو بتا دی ہے مثلا یہ اس پہ تین چار کیس لائے ہیں جو میں آپ کو شیئر کروں گا یہ ڈی این اے ٹیس نارٹ پرمیٹر لیجیٹی میسی آف چائلڈ ونس اون چائلڈ ان آردر تو آئیر مینٹیننس دی چائلڈ فرام انہیریٹنس اشوانس آف ڈی این اے ٹیس نارٹ پر یہ پی ایل دی دو ہزار دہ سالہ اور چار سو بائس پہ جائے اور اسی طرح یہ جورسٹیکشن کا پینوں نے کیا ہے کوششن جورسٹیکشن انتیل آویلی بلیٹی آف ڈی این اے ریپورٹ کوٹ کانناٹ کلوز ایس آئیس گراؤنڈ ڈی ایلیٹی پریویلنگ سرکمسٹانس ایس ویل از کنڈکٹ آف آن سرکلس سکپلس ایلیمنٹ یہ پی ایل دی دو ہزار پندنہ لاہور سیکشن تھارٹی فائیو ہے اور چائلڈ کی ولدیت کے لیے اسی طرح پی ایل دی دو ہزار دہ سی دو ہزار بارہ ہیں تو یہ ساری اتھارٹیز اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ولدیت کے لیے انہیریٹس کے لیے مینٹینس کے لیے پیرنٹنٹی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ عدالتوں نے اس کو ڈس اپروو کیا ہے بعض اوقات جتنے بھی اب تک کیس لہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ کنکلوسیو پروو وان ٹونٹی ایٹ میں ہے لیکن اس میں دو کٹیگریز جو انہوں نے بتا دی ہیں ان کٹیگریز میں یہ فعل کرتا ہے تھرڈ یہ ہے کہ یہ میریج اگر ہے ٹونٹی ٹو ایٹی ڈیز کی میریج ہے تو اس میں اسلامیک لیگل ان میڈیکل پرزمشن ویڈ ریگارڈ ٹو دی لیجٹیمیسی آف چائنڈ بارن آفٹر سکس کیلنڈر منت آر ٹو ایٹی ڈیز آف میریج ایلیسیڈیٹڈ یہ پی ایلی دو ہزار دس پشاور ہے کہ پرزمشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ انہوں کا ہی بیٹا ہے ادروائز کوئی اور معاملات نہ ہوں ہاں ایسے کیسز میں جہاں پہ ریپ ہوا ہے سیکس ہوا ہے اور سیکس ہوا ریپ ہوا ہے اور ریپ ہونے کے بعد عورتیں الزام لگایا ہے کہ یہ دو لیجٹیمیٹ ہے ہی نہیں تو وہاں پہ انہوں نے آرڈر بھی کیے ہیں اور وہاں پہ ڈی اینے بھی ہوا ہیں اور کنوکشن بھی ہوئی ہے وہ کیسز بھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے وہ شیئر کروں گا کہ ان کیسز میں عدالتوں نے جو اپنا پوینٹ آف ویو دیا ہے وہ اور ہے وہ ان کیسز میں یہ پلیتھورہ آف کیس لاز ہیں اور ان سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس لا آیا ہے جس پہ ڈی اینے پہلے تو اتنا اس کی اس لیول پہ امیت نہیں تھی ایک رمشہ مسیح والا کیس تھا اسلام آباد کا جس میں سلمان اکرام راجہ صاحب نے وہاں پہ یہ کیس کیا تھا اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دیا تھا اور منڈیٹری قرار دیا تھا کہ یہ ڈی اینے جو ہے ریپ کیسز میں آرصورت ہونا چاہیے اب اگر اس پہ پراپر لیجسلیشن نہ بھی ہو تو وہ جو کیس لا سپریم کورٹ کا ہے وہ دیٹس سفیچنٹ چونکہ ہم پریسیڈنٹ جو پرنسیپل پہ ہیں ان کو پورا سامارا سسٹم ان کو فالو کرتا ہے اور اس کیس میں یہی ہوا تھا کہ یہ ہر کیس میں ڈی اینے ہونا چاہیے اب ڈی اینے نہ ہونے کی ریزنز کیا ہے اور ڈی اینے ہونے کے بعد نتائج پراپر کیوں نہیں آتے وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں شیئر کروں گا لیکن وہ آتھارٹی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ اس میں فاضل عدالت نے جو ہولڈ فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس میں اہمیت کے حوالے سے کہ آپ ہر جگہ پہ ہر سٹیٹ پہ یہ ہے ایک پی ایل جی دوہزار پندرہ لاہور تھارٹی فائی اور پی ایل جی دوہزار پندرہ ایس سی تین سو ستائیس اور اس پہ دوہزار آٹھ ایس سی ایم آر ون سیون زیرو سیون یہ سپریم کورٹ کے جو ویو ہیں یہ اس پہ کلیر ہیں کہ یہ ان حالات میں ان کے ہونے چاہیے ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے اب اس پہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ ہوتے کیسے ہیں کرائم سین سے پہلے تو سیمینل میٹیریل ہیئر بلڈ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ کولیکٹ کی جاتی ہے کولیکٹ کرنے کے بعد یہ لیبارٹری میں بیجی جاتی ہے وہاں جانے کے بعد وکٹم کا ایک بکل سویب ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو بے ہی دی گئی تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ کہیں پہ ایڈنٹیفیکیشن غلط ہو جائے یہ اس کے ساتھ میچ کیسے کرنا ہے تو وہ بکل سویب مو سے لیتے ہیں کہ یہ میٹیریل اور وہ میٹیریل اسی کا ہے وکٹم کا ہے یا اس کا ہے جتنی ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں تو اس میں آئیٹم ون اور آئیٹم ٹو دو علیہ دلد لکھے جاتے ہیں ایک آئیٹم وہ ہوتے ہیں جو کہ فرامدہ کرائم سین کولیکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو بجوا دیا جاتا ہے اور دوسرا افینڈر کا جو جو افینڈر ہوتا ہے اس کو بجوایا جاتا ہے اس کے میٹیریل لینے کے بعد ان فی میل اور میل دونوں کے بکل سویب لیے جاتے ہیں بکل کا مطلب ہے کہ جو پولیس نے بجوایا ہے آیا یہ بھی ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس طرح جو ان کی ایکوریسی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں غ اچائی تلاش کرنے کے لیے سب سے بہتر ایویڈنس ہے اس پورے سسٹم میں اس کو انٹریڈیوز ہونا چاہیے آپ کو بھی اس پہ کئی بوکس لکھی چاہ چکی ہیں ڈی اینے کے پروفائلنگ کے لیے ڈی اینے کے پروفیجر کے لیے ڈی اینے سین سے کولیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں پولیمارائیزیشن کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ بطور طالب علم آپ سب کو سب پہ پڑھنا چاہیے پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پہ ویل تو یہ جو ریسنٹ کیس ہے یہ زینب کیس یہ بھی ڈی اینے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے اگر اس کا ڈی اینے نہ لیا جاتا ڈی اینے کا نہ پتا ہوتا تو وہاں پہ موقع کی تو کوئی ایویڈنس تھی نہیں اور جب ایویڈنس نہیں تھی تو کیسے پکڑے جانے تھے یہ دنیا پوری میں اب جینیٹک یہ ایک جس کو ڈی اینے بینک ڈیٹا بینک بن رہا ہے ورڈ میں جتنے کنویکس ہیں ان کے ڈی اینے لے کے کٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی انس ساتھ وہ دیکھا جائے کچھ ممالک میں یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ وہ ویسے بھی آر ایک کا ڈی اینے بینک بنا رہے ہیں لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے جو ہمارا لا اور باقی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو سسپیکٹ نہیں ہے اس کی پرائیویسی کو نشیرمنٹ کیا جائے اس کی رائٹ ٹو پرائیویسی رائٹ ٹو ڈیگریٹی یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک اور اس میں ہے کہ ہمارا لا اگر فی میل چاہتی ہے کہ میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرواتی تو اس کو فورس نہیں کیا جاتا ہائی کو روز اینڈ آڈر بھی پرمیٹ نہیں کرتا ہمارا لا بھی پرمیٹ نہیں کرتا چاہے ریپ کیسز ہوں چاہے دوسرے کیسز ہوں تو وہاں پہ اس کو فورس نہیں کیا جاتا چونکہ اسی مرڈسٹی کو ویلیٹ نہیں کیا جا سکتا ان ساری چیزوں کے لیے لیجسلیشن فردر میرا خیال ہے کوئی ہو رہی ہے البتہ افینڈر کے لیے کوئی چانس نہیں ہے ملزم کے لیے کہ وہ انکار کر سکے میل انکار نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہی کافی ہے اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ میرے بائی منور سلطان کا ہے اور وہ مینٹل ڈیسارڈر جو کئی قسم کے ہیں ان پہ یہ شیئر کریں گے جس میں شیزوفرینیا ہے اسٹیریا ہے اور کئی قسم کے ہیں لیکن آج فیلحال ایک ہی مینٹل جو ڈیسارڈر ہے جو کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو اس کی اویرنیس نہیں ہے سائیکاپتی ہے سائیکوپیت ہے تو میں اب ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئے اور سائیکاپتی کے اپنا جو نالج ہے وہ شی بہت سائیکاپتی ہے